بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان مصطفیٰ کمال آج ہم موجود ہیں الہمرا حال لاہور میں یہاں پر حبیب جالیب صاحب کی شخصیت پر کچھ یہاں پر پروگرام کیا جا رہا ہے یہاں پر صفدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے سوالات کرتے ہیں کہ حبیب جالیب صاحب کی شخصیت اور ان کی شیر و شیری پر کچھ الفاظ جو وہ بتانا چاہیں اپنا اظہار کرنا چاہیں السلام علیکم والیکم اسلام بہت شکریہ جان تک شخصیت پر بات کرنا اس کے لئے شخصیت اپنی قداور ہو تو آپ ظاہر ہے اس شخصیت پر بات کر سکتے ہیں شائری پر بات کرنی ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ رموز و عقاف کو جانے آپ رمز کو جانے شائری کی عوزان کو جانے بحر و بر کو جانے ایسے تو بحری ہوتی ہے بر نہیں ہوتا شائری میں لیکن آپ شائری کی بحر و بر کو جانیں گے تو آپ کر سکتے ہیں صرف یہی کہنا چاہوں گا چونکہ عمر سے میرا بات عادی تعلق ہے بات اچھا تعلق ہے حبیب جالب صاحب کو پڑھا پھر ان کی شخصیت کو جب ہم یعنی شائری کو پڑھتے ہوئے شخصیت کو دیکھتے ہیں تو ایک ایسا تاثر پیدا ہوتا جس سے ہمیں یہ لگنے لگتا ہے کہ ہم ابھی بھی عہد جالب میں جی رہے ہیں اس شائری کو اگر ہم پڑھتے چلے جائیں تو آپ ان کی فلمی شائری کو دیکھ لیجئے جو ابھی ہمیں نظر آتی ہے اور دیگر معاملات اور بہت ساری چیزیں تو ہم نے اس سے سیکھا ہے ہم ابھی بھی سیکھتے ہیں اور شاید سیکھتے رہیں گے ایک صرف اور صرف میں یہ بات آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ جالب صاحب کو پڑھتے رہیے تاکہ آپ زندہ رہ سکیں جالب کو زندہ رہنے کے لیے یعنی ٹھیک ہے وہ گزر گئے وفات پا گئے لیکن جالب صاحب کو زندہ رہنے کے لیے ہمارے سارے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں زندہ رہنے کے لیے عدبی طور پر عدبی مقام بنانے کے لیے ان کی شاعری کو پڑھنے کی ضرورت ہے حبیب جالب صاحب کا کوئی ایسا شیر جو آپ کو بہت پسند آتا ہو بہت سارے شاعر ہیں بہت سارے شاعر ہیں ایک شیر آپ بھی پڑھ رہے تھے وہ آپ سنائیے وہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ دیس ہے اندھے لوگوں کا اے چاند یہاں نہ نکلا کر اے چاند یہاں نہ نکلا کر مجھے جو شاعری بہت زیادہ ان کی شاعری ہے بہت زیادہ نظمیں بہت زیادہ غزلیں ہیں سب کچھ ہے ایک انہوں نے فلمی گیت لکھا تھا ذرکہ فلم تھی اس کے اوپر فلم آیا گیا تھا اور وہ تھا رکس زنجیریں پہن کر بھی کیا جاتا ہے یہ پوری کی پوری ڈپکشن ہے پوری کی پوری زندگی کی ڈپکشن ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے اور پھر آپ معاملات کو سمجھے اور پرکھئے آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ جی بہت شکریہ